امسکار امیترو آپ سبھی کا سواگت کردیں جوب لڑ گروہ میں اور آج ہم بات کرنے والے جوب کارڈ کے بارے میں دوستو جوب کارڈ 2019 میں نیا بنے گا اور جو پرانے جوب کارڈ ہے ان کا ستحاپن کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے راجستان سرکار کے دوبارہ کام مانگو ابیان کا شروع بھی ہو گیا ہے اور جوب کارڈ کو لے کر کام مانگو ابیان کی جو لاس دیٹ ہے وہ 20 جنوری ہے تو آپ سبھی اپنا جوب کارڈ ہے وہ اگر آپ کا پرانا ہے تو وہ رینیو ہوگا اور اگر آپ نے نیا نہیں بنوایا تو وہ نیا جوب کارڈ بھی بنے گا وہ کس پرکار سے بنے گا وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جوب کارڈ 2019 کس کے نام سے بنے گا اور کہاں پر بنے گا اور کس پرکار سے بنے گا کیونکہ جوب کارڈ کی ہے وہ ویلیڈیٹی بھی ختم ہو گئی ہے جیسے راجستان کارڈ کی ویلیڈیٹی ختم ہوئی تھی اسی پرکار سے جوب کارڈ کی بھی ویلیڈیٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو یہ سے بھی جاننے کے لئے آپ ویڈیو کو شروع سے انتق ضرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو ناوڈکیسن مل جائے اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتا دیا جوب کارڈ 2019 کے بارے میں منیرے کا یوزنا میں کام مانگو ویشیس ابھیان کی شروعات ہو رہی ہے اور اس ابھیان کی لاس ڈیٹر وہ 20 جنوری ہے اس ابھیان کے تحت الگ لگ گاؤں میں الگ لگ پنچائتوں میں الگ لگ کیمپ لگائیں گے ہیں جس کیمپ کے انترگرد نئے جوب کارڈ بنائی جا رہے ہیں ساتھ میں جو پرانے جوب کارڈ ہے ان کو ویریفائے کر آگے ڈیٹر بڑھائی جا رہی ہے جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں سٹارٹنگ میں اگر آپ نے جوب کارڈ لیا تھا تو اس ٹائم اس جوب کارڈ کی عوضی تھی 2008 سے 9 اور اس کے بعد میں 2012 سے 13 اور اس کے بعد میں اس کی ویلیٹی ہو گئی 17 سے 18 2018 جوب کارڈ کی لاش تک ویلیٹی تھی اس طرح سے راسن کارڈ 2019 میں نیا بنے گا مکھے مہیلا ہوگی اسی طرح سے جوب کارڈ بھی نیا بنے گا جس پریوار میں جوب کارڈ نہیں بنا ہوا وہ اپنا جوب کارڈ ہے وہ بنوا سکتا ہے اس کے لئے ابھی اچھا ٹائم ہے اور 20 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے اور جن کے پاس پورانا جوب کارڈ ہے 2017 2018 تک وہ اپنی گرام پنزائیت میں جا کر اپنا پرانے جو جوب کارڈ ہے اس کا ستھیاپن کروا سکتا ہے اور ساتھ میں آپ کو بتا جائے گا اگر آپ کا جوب کارڈ گم ہو گئے آپ کے پاس صرف جوب کارڈ نمبر ہے تو آپ پھری میں جوب کارڈ کس طرح سے پرنٹ کر سکتے ہیں آپ بالکل پھری میں جوب کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا جائے گا تو چلیے ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے منرے کا یوزنا میں کام بانگو ویسے اس ابیان کا آگاز ہو گیا اور اس ابیان کے تحت پرتک جوب کارڈ دارک کو منرے کا یوزنا کے انترگت کام دیا جائے گا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں تو پیچھے ہی سلسین پائلٹ نے دو دن پہلے ہی جاری کیے تھے دیسہ نردیس اور روزگار کی مانگ والوں کے آویدن لیں گے جو روزگار چاہیے ان کے آویدن لے جائیں گے راجستان کے خاص کر گرامین ویقاس ایم پنسائیتی راج سے سمندیت یوزناوں کے پرچار پرسار کے لیے راجی سرکار ہے وہ بیسیس ابیان چلا رہی ہے اسے روزگار کی مانگ کرنے والے گرامینوں سے آویدن مانگے جائیں گے تک کہ منرگا میں روزگار دلائے جا سکے یہی نہیں سرکار کی ادھک سے ادھک پریواروں کو سو دن کا روزگار دیے جانے کی مانگ ہے ساتھ میں پرانے جوب کارڈ کا ستیہ پن بھی کیا جائے گا جو پرانے جوب کارڈ ان کو رینیو کیا جائے گا آگے بڑھائے جائے گا ان کی ڈیٹ ہے وہ ایکسپیر ہو گئے دو ہزار اٹھارہ تک تھی تو ان کا جو ورس ہے وہ بڑھائے جائے گا انیس بیس کیا جائے گا نئے جوب کارڈ بھی ساتھ میں بنائے جائیں گے جن کے جوب کارڈ نہیں بنے ان کے نئے جوب کارڈ بھی بنیں گے کوپ موکھے منتری سچین پائلیٹ کے اور سے دو دن پہلے دیے گے دیسہ نردیسوں کے بعد گرامیڑ وکاس اہم پنچائیتی راج بیباگ نے اس کی پالنا میں سنیوار سے پردیس بھر میں منرے گا میں کام منگو ویسے عبیان شروع کیا گیا آگامی بیچ جنوری دو ہزار انیس تک اس کی لاشٹ ایٹ ہے ہو سکتا ہے اس کی لاشٹ ایٹ ہے وہ آگے اور بڑھا دے تو پھلال ہے وہ بیچ جنوری دو ہزار انیس رکھی گئی ہے اس عبیان کے تحت پرتیک پنچائیت اس طرح پر دو دن تک ایسے ویسے روزگار عبیان کا اویزن کیا جائے گا گرامیڑ وکاس اہم پنچائیتی راج میں ایک ماں دیکھ رہے اپموکھے منتری سچین پائلیٹ نے گروہوار کو بیٹھک بلائی اور بیٹھک میں گرامیڑ چہتروں میں جو سرمیک ہے ان کو روزگار کی واسطوک مانگ درز نہیں ہو پا رہی ہے اس لئے پریواروں کو سو دن تک روزگار دینے کی گھوشنا کر دی گئی ہے اس کے چلتے ویباغ میں تیجی سے کاریے جو یوزنہ ہیں انہیں بنا کر اسے لاغو کرنے کا دیسہ نردیس جاری کر دیے گئے ساتھی منرے گا یوزنہ کے انترگت کام مانگو ابیان میں جیلے میں یوزنہ کے کریہ نوان کا اتردہ جیلہ کاری کرم ایمم جیلہ کلیکٹر کو دیا گیا ہے ویقاس ادھکاری ایمم سے کاری کرم ادھکاری کو دیے گئے نردیسوں کی پالنہ سونی چیت کرویں کسی بھی اس طرح پر یوزنہ کے شروع ہونے میں کوتا ہی نہیں برتی جائے کسی پرکار کی لاپروائی نہیں برتی جائے تو جوب کارڈ دارک ہے جن کو کام کی ضرورت ہے ان کو کام دیا جائے اور ان سے آویدن لیے جائیں کہ ان کو کام کی آو سکتا ہے یہ سبھی ابھیان ہے آپ کی پنچائت میں چل رہے ہیں اور اس کی 20 جنوری لاست ایٹ ہے اگر آپ کا جوب کارڈ بنائی جائیں گے اور پرتی جوب کارڈ دارک سے فورم بروائے جائیں کہ ان کو کام چاہیے پرتی جوب کارڈ دارک کو منرے گا یوز نا کے انترگت کام دیا جائیں دوستو ہم آپ بتا دیتے ہیں جوب کارڈ 2019 میں مہیلہ اور پرس دونوں کے نام سے بنے جس پرکار سے پہلے جو جوب کارڈ بنے ہوئے اسی پرکار سے نئے جوب کارڈ بنے گے اب ہم آپ بتا دیتے ہیں اگر آپ جوب کارڈ ہے وہ گم ہو گیا ہے آپ کو نہیں مل رہے آپ پاس جوب کارڈ کے نمبر ہے تو آپ جوب کارڈ پھری میں کس طرح راجے سلیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا راجے ہے وہ سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو جیلہ سلیٹ کرنا ہے جو بھی جیلہ سلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اپنا بلوک سلیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کی تحصیل ہے وہ سلیٹ کریں گے اس کے otom � کے بار میں family id جو آپ کا پریوار کا پہچان پتر کرمانک ہے وہ آپ کو یہاں پر type کرنا ہے اور find job card number پر آپ کو click کرنا ہے دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ starting میں ہی آپ دیکھیں گے تو ایک نمبر پر آپ کو ملے گا آپ کو اپنا راجے کے دو اکثر دیے گئے جیسے راجستان کا ہو گیا RJ اس کے بعد میں آپ کو اپنی job card کی سنکیہ ہے وہ درج کرنی ہے job card کی سنکیہ درج کرنے کے بعد میں آپ کو submit submit پر click کرنا ہے جیسی آپ submit پر click کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا job card ہے وہ open ہو جائے گا تو آپ اپنا job card ہے وہ اس طرح سے free میں print کر سکتے ہیں download بھی کر سکتے ہیں mobile سے بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ تو تھا آج کا ہمارا ویڈیو job card 2019 میں کس طرح سے ہوگا آپ کو job card کا کس طرح سے ستیапن کروانا ہے ستیапن آپ کی گرام پچائد میں ہوگا جسے آپ کا job card ہے وہ 2020 تک ماننے ہوگا اگر آپ کا job card نہیں ہی بنایا ہے آپ نے تو آپ اپنا اٹل شیوہ کے اندر میں جا کر job card بنوا سکتے ہیں job card ستیапن کے ساتھ میں آپ سے ایک forum بروائے جائے گا کام مانگو نام سے ابیان چل رہا ہے اس ابیان کے انترگت آپ سے ایک forum بروائے جائے گا اور اس forum کے تحت ہی آپ کو سو دن کا روزگار دیا جائے گا تو اگر آپ کا job card پرانا ہے تو آپ اپنے اٹل شیوہ کے اندر آپ کی پنچائد سمیتی میں ہے یا پھر آپ کے گرام پنچائد میں ہے وہاں سے جا کر آپ اپنا نیا job card بنوا سکتے ہیں کام مانگو یوزنہ کا forum بر سکتے ہیں اور آپ کی پرانے job card کا ستیапن کروا سکتے ہیں امید کر دینا دوستو ہمارے دوارد دیگی جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ویچار ہے تو آپ امید کومیٹ کر سکتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو reply کیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیاوا تینکس پور ووچنگ آپ کا دن سبح ہو